کہ اس سپیچ کی کنٹس پڑے جو سپیچ موڈی صاحب نے کی اس نے میرے لئے نہیں موڈایا کہ گنام نے بھی جائے گا ہاؤس سے تو میرا کھانا حضب نہیں ہوگا اس نے ایک گھٹنا کے بارے میں بات دیتا شکر کریے میں موڈی صاحب کو سمجھتا تھا بڑا کروڈ آدمی ہے شادی نہیں کی ہے بچے نہیں ہے بیوی ہے تو اس کو پھول تروہ نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انسانیت تو اس نے دکھائی جب میں چیپ انسل تھا کشمیل میں اور گزرات کی ٹورس بس پہ گاڑی کے اندر نارملی گاڑی کے باہر لگتا ہے گرنیٹ ششہ کھلا تھا تو گرنیٹ باڑھ لی کے گاڑی کے اندر بس تو لوگ آن سمارٹ مر گئے کسی ٹانگ نہیں تھی کسی کی یہاں نہیں تھی زخمی ہو گئے تو جب سیم کا گزرات کا فون آیا تو آئی بس کرائنگ رو نہیں رہا تھا کرائنگ زور زور سے رو رہا تھا تو مہدی صاحب نے فون میرے آفیر سوالوں نے کان میں دیا تو میں نے کہاں بھائی میں بات نہیں کر سکتا ہوں تو انہوں نے آواز میری رونے کی سنے تو پھر میں نے ان کو کہاں تم کو بتاؤں میں ابھی بات نہیں کر سکتا مجھے پہلے ان کی ٹانگیں بازوں جمع کرنے دو ہسپال میں ان کی سٹیچنگ کرنے ہیں جو پچے ہیں ان کو علاج کرنا ہے زخمی ہوئے ہیں پھر دن بھر وہ کیا پھر پی ایم کو پی ایم دن بھر اسی ہم دن بھر فون کرتے دے کتنے مرے کتنے زخمی ہوں گی کیسے بھیجے پی ایم سے میں نے جب فون کیا کہ مجھے دو جہاز چاہیے ایک میں زخمی بھیجنے ہیں اور ایک میں مجھے زندہ لاشیں بھیجنے ہیں جب میں چار بجے فون کو سیاف کرنے کیا جہاز میں تو لوگوں نے پھر رونہ میری ٹانگیں ناراز کی نہیں دکھائی کسی پچوں نے کہا میرے باپ دے دو پیتا جی دے دو کسی نے کہا میرے پتی دی دو یا بیوی دے دو تو میں پھر فوٹ فوٹ کے رویا جو کسی کی ٹیلی ویجن نے دکھایا دی پھر اس وقت پی ایم نے آیا یہ سی ایم وزرات کا فون آیا اور اسٹارٹ ہو گیا میں بول نہیں سکتا اسی چوک میں میں بول جاؤں باتا تب دیکھا اس کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہ کونسی بری بات یہ میرے لیے نہیں اس کے